تو کہانی کی سروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کئی سالوں پہلے اس دنیا میں کئی ڈیمن سامنے آئے جو بہت ہی زیادہ شکتی شالی تھے اور انہوں نے دھرتی پر قبضہ کرنے کے لیے انسانوں کو مارنا شروع کر دیا جس وجہ سے انسان ویلپت ہونے کی کگار پر پہنچ گیا تھا تب ہی کچھ بچے ہوئے انسانوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے دیبتہوں سے مدد مانگی اور ان انسانوں کی پراتناؤں کو سن کر کئی یود کے دیبتہ سامنے آئے جنہیں اڈرٹین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور انہوں نے اپنی رفتار اور طاقت سے ان ڈیمنز کا سامنا کیا اور انہیں ایک ماؤنٹین کے اوپر سیل کر دیا لیکن وہ ڈیمنز بہت ہی زیادہ شکتی شالی تھے اور انہیں اس سیل میں زیادہ دیر تک قید میں نہیں رکھا جا سکتا تھا اس لئے ان میں سے ایک اڈرٹین کے گرینڈ فادر نے اور ان کے ایک ساتھی نے اس سیل کو مجبوط کرنے کے لیے اپنی لائپ کو سیکریفائز کر دیا جس سے وہ ڈیمنز ہمیشہ کے لیے اس سیل میں قید ہو گئے اور اب اس بات کو لگ بگ آٹھ سو سال گجر چکے ہیں اور وہ ڈیمنز ابھی بھی اس سیل میں قید ہیں جس کے بعد ہمیں ہیاتو نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو ایک اڈرٹین ہوتا ہے اور وہ رین کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے لیکن رین کی ٹریننگ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور وہ اس میں ہیاتو کی ہڈی پسلی ایک کر دیتی ہے جس پر ہیاتو رین سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اس کو اتنی ہارٹ ٹریننگ کیوں کر آ رہی ہے کیونکہ ڈیمن تو اب سیل میں قید ہیں اور وہ آٹھ سو سالوں سے اس سیل سے باہر نہیں آئے جس پر ہیاتو اسے کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا کہ وہ سیل کب تک ان دیمنز کو قید میں رکھ پائے گی اس لئے وہ سبھی اڈرٹین کو ٹرین کر کے انہیں پاورفل بنانا چاہتی ہے جس کے بعد ہیاتو وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی ٹریننگ سے بہت تھک چکا تھا تب ہی وہ ایک یسکیل نام کے اڈرٹین سے ملتا ہے جو کی اس کا دوست ہوتا ہے اور وہ بھی رین کا سٹوڈینٹ ہوتا ہے جو رین کی ہارٹ ٹریننگ کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گیا تھا جس کے بعد وہ ہیاتو کو اس کی نئی فرینڈ پولا سے ملواتا ہے جو کی ایک اڈرٹین ہوتی ہے اور وہ اسکیل کو بتاتی ہے کہ کچھ انسان نورت میں کھدائی کر رہے ہیں جو اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا اس لئے وہ سب اس چیز کی انویسٹیکیشن کرنے جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک میڈ سائنٹیسٹ برف میں قید ایک دیمن کو آجاد کر رہا ہے اور اس دیمن کا نام ڈیابلو ہوتا ہے اور وہ سائنٹیسٹ اس میں کامیابی ہو جاتا ہے لیکن اس کے سبھی ساتھیوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ڈیمن ان پر حملہ نہ کر دے جس پر وہ سائنٹیسٹ انہیں بتاتا ہے کہ دیابلو انسانوں پر حملہ نہیں کرتا وہ صرف گوڈز پر حملہ کرتا ہے تب ہی دیابلو کو پولا دیکھتی ہے اور وہ اس پر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے جس سے آس پاس کی برف ٹوٹنے لگ جاتی ہے اور اس سائنٹیسٹ کے لوگ برف میں دب جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ہائیٹو اور یسکیل آ جاتے ہیں جو کی اس ڈیمن سے فائٹ کرنے لگتے ہیں اور اسی دوران وہ سائنٹیسٹ ان سبھی ایڈٹینز کا ڈاٹا اپنے پاس ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ڈیمن ہائیٹو پر اٹیک کرتا ہے اور اسے کافی دور اڑا دیتا ہے اور اس پر ایک لیزر سے آٹیک کرتا ہے جس پر یسکیل اس ڈیمن پر ہملہ کرتا ہے پر اس آٹیک سے وہ ڈیمن کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ ڈیمن یسکیل کے سینے میں ایک بڑا چھید کر دیتا ہے جس پر پولا اس مانسٹر سے اپنے دوستوں کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کرنے لگ جاتی ہے پر اس کے حملے سے اس مانسٹر پر کوئی اثر نہیں ہوتا جس کے بعد وہ مانسٹر پولا پر اٹیک کر کے اسے بھی مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسکیل وہاں آ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اور وہ لوگ چھپ جاتے ہیں اور اس مانسٹر کو دیکھ کر اسکیل سمجھ جاتا ہے کہ وہ مانسٹر صرف گوڈز پر اٹیک کر رہا ہے تب ہی پولا اسے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اتنی چوٹ لگنے کے بعد بھی جندہ کیسے ہے جس پر وہ اسے اس بارے میں بعد میں بات کرنے کو کہتا ہے تب ہی حیاتو ایک مانسٹر کو کھاڑ کر اس مانسٹر پر پھیکتا ہے اور اس پر کئی سارے اٹیک کرتا ہے جس سے وہ مانسٹر کافی گھائل ہو جاتا ہے جس کے بعد حیاتو اس مانسٹر پر ایک جور تر اٹیک کرتا ہے جس سے اس مانسٹر کا سینہ پھڑ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اس سائنٹس کے پاس جاتے ہیں جو کہ وہاں سے پلین سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن حیاتو اس کے پلین کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر ایک اٹیک کرتا ہے جسے وہ پلین کریس ہو جاتا ہے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سائنٹس اصلی نہیں تھا اور اس پلین میں صرف اس کا ایک روبوٹ تھا جسے اس نے ان لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے بنایا تھا اور وہ اس روبوٹ کے جرے ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ جلدی سبھی ڈیمنز کو واپس سے زندہ کرے گا اور اس سیل کو بھی توڑ دے گا جس کے جرے گاڈس نے ان ڈیمنز کو قید میں رکھا ہوا ہے جس کے بعد حیاتو اور یسکیل واپس سے رین کے پاس جاتے ہیں اور وہ سبھی یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ان ڈیمنز سے بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ ابھی ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے وہ رین سے ان کو ٹرین کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں تب ہی رین یسکیل کو دیکھتی ہے اور وہ اسے بہت نراز ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی ٹریننگ سے بھاگ گیا تھا جس پر یہ سکیل رین کو اپنی باتوں میں بہلا فسلا کر منا لیتا ہے اور وہ پولا کو بھی رین سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ پولا کو پونٹا نے آجاد کیا ہے اور پونٹا بھی رین کا ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے دراصل ایڈاٹینز کا جنم انسانوں کی اچھا سے ہوتا ہے اور انہیں اپنے سیل سے نکلنے میں کئی ہزاروں سالوں کا سمجھ لگ جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایڈاٹین کسی دوسرے ایڈاٹین کو تو ان کے سیل سے نکلنے میں مدد کرے تو وہ اپنے سمیں سے پہلے اس سیل سے باہر آ پاتے ہیں جس کے بعد رین ان سبی کی ٹریننگ سٹارٹ کرتی ہے اور اپنی پوری پاور سے ان پر اٹیک کر کے انہیں خوب مارتی ہے جس سے ان کی ہٹی پسلی ٹوٹ جاتی ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ آخر یہ سکیل رین کے ساتھ کیوں ٹریننگ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس ٹریننگ سے ان سب کو ایک فائدہ ہوتا ہے دراصل ایڈاٹینز کی باڈی نورمل ہیومن یا ڈیمن جیسی نہیں ہوتی اس لئے ان کو کھانے پینے اور سانس لینی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن ان کا سو بھاب اور ان کا رنگ روپ بلکل ایک ہیومن کی طرح ہوتا ہے اور اسی ہیومن نیچر کو بدلنے کے لیے وہ اتنی ہارٹ ٹریننگ کرتے ہیں جس کے بعد ہمیں اس میڈ سائنٹیز کے آرمی کے جنرل کا سین دکھاتے ہیں جو کی ایک دوسری آرمی پر اٹیک کر کے انہیں ہرا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس جنرل کے پاس ایکسٹرا آرڈینری پاورز ہوتی ہے جس کے بعد وہ لوگ اپنا مسن پورا کر کے اپنے بیس پر واپس لوٹتے ہیں جہاں پر اس سائنٹیز نے اپنے سبی خاص لوگوں کی ایک میٹنگ رکھی ہوتی ہے اور وہ سائنٹیز انہیں ایڈاٹینز کے اوپر کلیکٹ کیے ہوئے اپنے ڈاٹا کو دکھا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ میں موجود سبی لوگ ڈیمنز ہوتے ہیں جنہیں اس سائنٹیز نے ہیومن بوڈی اور ان کی ہی جیسی انٹیلیجنس دی ہوتی ہے جس سے وہ پہلے سے زیادہ پاورفل ہو گئے ہوتے ہیں اور ایسے لگ بھگ چار سو تک ڈیمنز ان کی آرمی میں ہوتے ہیں جس کے بعد وہ سائنٹیز ان لوگوں کو سبی ایڈاٹینز کا ڈاٹا دکھا کر کہتا ہے کہ انہیں ان سبی ایڈاٹینز کو جلدی سے مارنا ہوگا جس پر کچھ ڈیمنز ان ایڈاٹینز پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں رین اور باکیوں کا سین دکھاتے ہیں جو کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہیاتو کی نظر رین کے اوپر لگے ٹریکر پر جاتی ہے اور یسکیل نے بھی ایک ایسا ہی ٹریکر ہیاتو کے اوپر لگا ہوا دیکھا تھا اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ سائنٹیز ان لوگوں پر اٹیک کرنے والا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آسمان سے گرتا ہے جس سے ایک ڈیمن جیسی اوراں نکل رہی ہوتی ہے جس پر ہیاتو اس لڑکے سے بات کرنے جاتا ہے پر وہ لڑکا ہیاتو پر اپنے ڈیمونک آرم سے اٹیک کرتا ہے جس سے ہیاتو گھائل ہو جاتا ہے لیکن وہ تب بھی اس ڈیمن سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ ڈیمن ہیاتو کو جان سے مارنے والا ہوتا ہے جس پر رین بیچ میں آ کر اس ڈیمن کو روک دیتی ہے اور اسے دور اڑا دیتی ہے لیکن تب ہیاتو اس ڈیمن سے لڑنے کی جد کرنے لگتا ہے جس پر رین ہیاتو کو گلا توڑ کر اسے بیہوس کر دیتی ہے اور یسکیل کو اسے وہاں سے دور لے جانے کو کہتی ہے جس کے بعد اس ڈیمن اور رین میں کافی جبردست فائٹ ہونے لگتی ہے جس میں رین اس ڈیمن کو اوبر پاور کر رہی ہوتی ہے اور بری طرح سے پیٹ رہی ہوتی ہے اور اس فائٹ کو ایک اور ڈیمن دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو کی ایک سنائپر ڈیمن ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمن رین پر ایک اٹیک کر کے اس کی اوھلیا کار دیتا ہے لیکن رین انہیں بڑی ہی جلدی ہیل کر لیتی ہے لیکن رین اس سے بہت گصہ ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی ایک سوڈ سمن کرتی ہے اور اپنے ایک ہی وار میں اس ڈیمن کا سردھر سے الگ کر دیتی ہے اور یہ اٹیک اتنا تیج ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس اٹیک کو دیکھ نہیں پاتا جس کے بعد یہ ریپورٹ وہ سنائپر ڈیمن اپنے بانکی کے ساتھیوں کو دے رہا ہوتا ہے تب ہی رین اس کے پیچھے آتی ہے اور اس کے بھی اپنی سوڈ سے کئی ٹکڑے کر دیتی ہے اور یہ سب مائک کے دوسری طرف بانکی کے ڈیمن سن لیتے ہیں اور اب انہیں اڈرٹین پر اٹیک کرنے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسکیل ان سبھی مرے ہوئے ڈیمن کی باڈی کو ریسرچ کے لیے پونٹا کے پاس بھیج دیتا ہے جس کے بعد ہمیں اس سائنٹیس کے بیز کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر وہ ڈیمن اپنی ہار سے بہت نراش اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سبھی کو اڈرٹین سے لڑنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے جس پر وہ سائنٹیس ان سبھی کو سانتھ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ان سبھی کو پہلے نئے جنریسن کے اڈرٹینس کو مارنا ہوگا اور اس کے لیے وہ تین ڈیمن کی ایک ٹیم بناتا ہے اور اس ٹیم کی لیڈر پرسیلیا کو بنایا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں رین کا سین دکھاتے ہیں جو یہ بات جان کر بہت گصے میں ہوتی ہے کہ ڈیمن ہیومن کے بھیج میں چھیپے ہوئے ہیں اور وہ ان ڈیمن کو مارنے جاتی ہے لیکن وہ اتنے سارے انسانوں میں ڈیمن کو نہیں پہچان پاتی جس پر یسکیل رین سے کہتا ہے کہ پونٹا اس ماملے کو دیکھ رہا ہے اس لئے وہ اسے تب تک انسار کرنے کو کہتا ہے تب ہی حیاتو کو ہوس آتا ہے اور وہ رین کو اسے لڑنے کے لیے چیلنج کرنے لگتا ہے جس پر ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حیاتو کی پاور پہلے کے مقابلے کافی بڑھ گئی ہوتی ہے لیکن تب بھی رین اسے بڑی آسانی سے ہرا دیتی ہے جس کے بعد یسکیل ہیاتو کو لے کر پونٹا سے ملنے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں ڈیمن آرمی کا سین دکھاتے ہیں جو کی اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی بڈی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں وہ کہیں نہیں ملتی اور انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایڈا ٹینز ان کی بڈیز کو ریسرچ کے لیے لے گئے ہیں اور وہ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ ایڈا ٹینز ابھی ہوتینا سیٹی کی اور بڑھ رہے ہوں گے جس پر وہ ان ایڈا ٹینز کو ہنٹ کرنے کے لیے وہ سیٹی کی اور نکل جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں پونٹا کا سین دکھاتے ہیں جو کی ایک گیمر ہوتا ہے اور وہ بہت فیمس ہوتا ہے تبھی یسکیل اسے اسے ملنے بلاتا ہے جس پر پونٹا تورنت اسے ملنے جاتا ہے اور اسے اپنے بیس پر لے جاتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیمنز اس سیٹی میں پہنچ گئے ہوتے ہیں اور وہ ان ایڈا ٹینز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ان ڈیمنز آرمی نے اس سیٹی کے سبھی کیمراز کو ہیک کر لیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی انہیں وہ ایڈا ٹینز کہیں نہیں مل رہے ہوتے تبھی ہم سبھی ایڈا ٹینز کو پونٹا کے بیس پر دیکھتے ہیں جہاں پر یسکیل پونٹا کو سبھی ایڈا ٹینز سے انٹریڈوز کرواتا ہے جس کے بعد یسکیل پونٹا کو ہیٹو کو اس کی ٹریننگ میں مدد کرنے کے لیے کہتا ہے جس پر پونٹا اور ہیٹو مان جاتے ہیں اور ٹریننگ کرنے نکل جاتے ہیں اور اسی موقعے کو پا کر یسکیل ان سبھی ڈیمنز کی باڈی کو لے کر ریسرچ چینٹر کی اور جانے لگتا ہے لیکن تبھی ڈیمن آرمی والے اسے ایک سی سی ٹی بھی کیمرے میں دیکھ لیتے ہیں اور پیرسیلیا کو اسے مارنے کا آرڈر دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں پونٹا اور ہیٹو کا سین دکھاتے ہیں جو کی اپنی ٹریننگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ہیٹو کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پونٹا کافی کمزور ہے لیکن اصل میں پونٹا اپنی ریال پاور کو چھپا رہا ہوتا ہے اور اپنی تھوڑی سی ہی پاور کا یوز کر کے ہیٹو کو کافی غیل کر دیتا ہے جس پر ہیٹو اور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اور ان کی بیٹل انٹینس ہو جاتی ہے جس کے بعد ہمیں اسکیل کا سین دکھاتے ہیں جو کی ریسر سینٹر پہنچ گیا ہوتا ہے اور وہ ان ڈیمنز کو مارنے کے لیے ایک پویزن تیار کرنے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی اسکیل کو اس کی مدد کرنے کے لیے بھولاتا ہے لیکن وہ آدمی یہ سب پرسیلیا کے کہنے پر کر رہا تھا جس کے بعد پرسیلیا اس آدمی کو مار دیتی ہے اور اسکیل پر اٹیک کرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی اسکیل اس کمرے کی ساری لائٹس آف کر دیتا ہے جس سے اس ڈیمن کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا جس کے بعد ہمیں پونٹا کا سینٹ دکھاتے ہیں جو کی ہی اٹو کو بیٹل میں اس کی کمزوریہ دکھا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر دو ڈیمنز آ جاتے ہیں اور وہ پونٹا پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس سے پونٹا کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ ان ڈیمن سے بیٹل کرنے لگتا ہے اور ان دونوں میں سے ایک ڈیمن پولا اور ہی اٹو سے لڑنے لگ جاتا ہے جس کے بعد ان میں بیٹل سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہی اٹو اور پولا اس ڈیمن سے کافی اچھی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد ہمیں اس کیل کا سینٹ دکھاتے ہیں جس نے پھر سیلیا کو اسٹن گرینیڈ سے اندھا کر دیا ہوتا ہے اور اسے کئی سارے سوال پوچھتا ہے اور اسے ڈیمن کے ہیومن بوڈی کو اڈیپٹ کرنے سے آئی کمیوں کے بارے میں بتاتا ہے اور ایک پویزن گیس سے اسے کمزور کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے جن ڈیمنز کو پونٹا سے لڑنے بھیجا ہے وہ پونٹا کے ہاتھوں مارے جائیں گے جس کے بعد ہمیں پونٹا کو دکھاتے ہیں جو کی ان ڈیمنز کے ساتھ مجھے میں لڑ رہا ہوتا ہے اور ہی اٹو اور پولا کی مدد کے لیے انہیں اس کا ایک ویپن دیتا ہے جو کی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اور اس ویپن کو دیکھ کر اس ڈیمن کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن ہی اٹو پونٹا کے اس ویپن کو استعمال کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اس ڈیمن کو اپنی پاور سے ہرا دیتا ہے جس کے بعد ہم یسکیل کو دیکھتے ہیں جس نے پرسیلیا کا برین واش کر کے اسے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہوتا ہے اور تبھی پونٹا اور ہی اٹو بھی وہاں بانکی کے دو ڈیمنز کو لے کر آ جاتے ہیں اور یسکیل ان کا بھی برین واش کر دیتا ہے جس کے بعد ہمیں ڈیمنز کے ہیڈ کوارٹر کا سین دکھاتے ہیں جو کی رین پر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اب تک پرسیلیا سے کوئی خبر نہیں آئی ہوتی جس کے بعد ہمیں یسکیل کا سین دکھاتے ہیں جو کی ان ڈیمنز سے انفرومیشن نکالنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور اسے ان سے کئی سارے سیکرٹس پتا چلتے ہیں جس کے بعد یسکیل پرسیلیا کو ڈیمن آرمی میں ان کا جاسوس بن کر انفرومیشن کلٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے لیکن پرسیلیا ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ ڈیمن آرمی میں کچھ ڈیمنز کے پاس اسپیسل ایبلیٹی تھی اور وہ انہیں پکڑ سکتے تھے جس کے بعد یسکیل اس سے اس کے بوس کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ اس کے بوس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی اسے بس اتنا پتا ہے کہ اس کا بوس ایک انسان ہے جو کئی سو سالوں سے زندہ ہے اور اس نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تب ہی ہمیں ڈیمن آرمی کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر وہ سائنٹس ماکی اور مارسل نام کے دو ڈیمن سے ان کی اب تک کی گئی انویسٹیکیشن کی ریپورٹ مانگتا ہے تب ہی ماکی ایک بات نوٹیس کرتی ہے کہ ان کے بوس کو رین کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے جبکہ وہ اسے کبھی نہیں ملا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اس کا کوئی ڈاٹا تھا اس لئے اسے ان کے لیڈر کی ایڈنٹی پر تھوڑا شک ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں یس کےل کا سین دکھاتے ہیں جسے پھر سیلیا کے دیئے گئے انفارمیشن سے یہ پتا چل گیا ہوتا ہے کہ وہ میڈ سائنٹس ایک اڈاٹن ہو سکتا ہے تب ہی وہ پھر سیلیا کے کان میں کچھ کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یس کےل کو اس میڈ سائنٹس کی ریال آئیڈنٹی پتا چل جاتی ہے جس کے بعد ہمیں ماکی کا سین دکھاتے ہیں جو اس سائنٹس سے اس کی آئیڈنٹی پوچھتی ہے لیکن وہ سائنٹیز اسے کچھ نہیں بتاتا جس کے بعد ہم یسکیل اور پونٹا کو دیکھتے ہیں جو ڈیمن آرمی کے سیل کو توڑنے کے پلین کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور یسکیل پونٹا کو بتاتا ہے کہ جس سیل کی رکشہ رین کر رہی ہے اس کے اندر کے سارے ڈیمنز پہلے ہی مر چکے ہیں اور ساتھ ہی ان کی رکشہ کرنے والے سبھی ایڈرٹینز بھی مارے جا چکے ہیں اور ان کی سیل ویسن کی اچھا سے ہی وہ سائنٹیز کا جنم ہوا ہے جو کی ایک ایڈرٹین ہے اور اس کے پاس ایڈرٹینز کی میموری ہے لیکن ڈیمنز اور پرانے ایڈرٹینز کے دو الگ طرح کی چھاؤں کے اس سائنٹیز کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کی فیزیکل بوڈی ڈھنگ سے ڈیبلپ نہیں ہو پائی اس لئے وہ ہمیشہ ایک روبوٹ کے جریعے کسی سے کونٹیکٹ کرتا ہے اور یسکیل کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس سائنٹیز کے پاس سبھی پرانے ڈیمنز اور ایڈرٹینز کی پاور نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ان کو اس سائنٹیز کو ہرانے میں کافی دکت ہوگی جس پر پانٹا اسکیل سے پوچھتا ہے وہ اس سائنٹیز کو مارنا چاہتا ہے اے نہیں جس پر اسکیل منہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے مقصد کو صحیح سے نہیں جانتا تھا جس کے بعد ہم ہیاتو کا سین دیکھتے ہیں جو کی پیرسیلیا کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے لیکن پیرسیلیا اسے بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور اسے کافی بری طرح سے ہرا رہی ہوتی ہے اور ہیاتو ان تینوں ڈیمن سے بلکل بھی لڑنی پا رہا ہوتا تب ہی وہاں پر پانٹا آ جاتا ہے جو ہیاتو کی ٹریننگ کو چیک کرنے لگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہم ایڈرٹینز میں اپنی بوڈی ویٹ کو کنٹرول کرنے کی پاور ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم اپنی اٹیک پاور کو بڑھا سکتے ہیں جس کے بعد وہ پولا کی مدد سے اس کا ڈیمن دیتا ہے اور ہیاتو کو اس چیز کی پریکٹس کرنے کو کہتا ہے لیکن ہیاتو سے یہ نہیں ہو پا رہا ہوتا جس پر پانٹا اس کے سر پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ ہیوی ہونے کی فیلنگ کو سمجھ سکے جس کے بعد ہیاتو بہت ہی آسانی سے اس ٹیکنک کو سیکھ لیتا ہے اور وہ پرسیلیا کو پھر سے اسے لڑنے کے لیے چیلنج کرتا ہے جس پر پانٹا اسے تھوڑی اور دیر ٹریننگ کرنے کو کہتا ہے پر ہیاتو نہیں مانتا اور وہ پرسیلیا سے فائٹ کرنے لگتا ہے تب ہی ہیاتو ویڈ ٹیکنک کا یوز کرتا ہے جس سے اس کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ پرسیلیا کو ایک ہی اٹیک میں دور اڑا دیتا ہے اور سبھی ہیاتو کی اتنی جلدی سیکھنے کی ایبلیٹی کو دیکھ کر کافی شوق ہوتے ہیں اور وہ کچھ ہی دیر میں اس ٹیکنک کو ماسٹر بھی کر لیتا ہے اور پانٹا یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہیاتو ایک پیدایسی جینیس ہے جس کے بعد ہیاتو ان تینوں ڈیمن کو ایک کے کر کے ہرا دیتا ہے اس لئے وہ ان سبھی ڈیمن سے ایک ساتھ لڑنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے جس پر پانٹا اسے روکتا ہے اور خود ہیاتو سے لڑنے جاتا ہے کیونکہ وہ خود ہیاتو کے ٹیلنڈ کو دیکھنا چاہتا تھا جس پر ان دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اور پانٹا ایک ہی کیک میں ہیاتو کو بہت دور ڈڑا دیتا ہے یہ دیکھ کر پیرسیلہ سوچتی ہے کہ پانٹا اپنی ریال پاور کو ان کے ساتھ فائٹ کرتے وقت چھپا رہا تھا اور اگر ڈیمنز نے کبھی بھی ایڈاٹین سے فائٹ کری تو وہ پکہ ہار جائیں گے تب ہی وہاں پر پیرسیلہ کا ایک ساتھ ہی آتا ہے جو پیرسیلہ کو بتاتا ہے کہ ان کے ہیڈ ان سے ایڈاٹین سے ہوئی بیٹل کی ریپورٹ مانگ رہے ہیں جس پر پیرسیلہ اسے ہیڈ کو کوئی بھی جواب دینے سے منہ کرتی ہے تاکہ ڈیمنز کے جنرل مانکی کو ایسا لگے کہ ان کا گروپ ایڈاٹین سے ہار گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور مانکی کو ساری سچائے پتا چل جاتی ہے کہ پیرسیلہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے اور اس نے یہ بھی انتاجہ لگا لیا ہوتا ہے کہ ایڈاٹینز نے ان سبھی کو بندی بنا لیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈیمنز ہونے والی وار سے کافی پریشان ہوتے ہیں اور ایک جنرل اپنے خود کے بچوں کو کچھ ڈیمن کے ساتھ اس کانٹیننٹ سے بھاگ جانے کو کہتی ہے تاکہ ان کی ڈیمن ریس سروائیو کر سکے جس سے اس ڈیمن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہیومن انٹیلیجنز کے ساتھ ساتھ ایموشن بھی ہے جو کی پرانے ڈیمنز میں نہیں ہوتے تھے تب ہی ہمیں دوسرے کنڈم کا سین دکھاتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ وار کے لیے کھٹا ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا پریشٹ انہیں سپیچ دے رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اسکیل اور پولا آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستوں میں اس کا اگلا پارٹ اپنے سیکنڈ چینل پر اپلوڈ کر دوں گا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ لوگ جائیے اور پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے